ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے اے ٹی وی پر قصوصی پروگرام قبروں کا تجزیہ آج کے اغبارات کا میں نے جائزہ لیا تو اس میں جو اہم قبریں ہیں اس کا میں آج کے اس پرگام میں آپ کے سامنے تجزیہ پیش کروں گا آج کے اغبارات میں شو سینہ کے رکنے پارلیمنٹ سنجے راوت کے مکان پر ایڈی کے چھاپے اور سنجے راوت کو گرفتار کرنے تحویل میں لینے کی قبریں نمائیان طور پر شائع ہوئی ہیں سنجے راوت کو منی لوڈرنگ اور چاترہ زمین گھٹالے میں ایڈی کے عدداران نے گرفتار کیا ان کے مکان پر ایڈی کا چاپا ہوا اور گرفتار کیے جانے کے بعد بھی سنجے راوت کے تیور نہیں بدلے انہوں نے کہا کہ مر جاؤں گا لیکن جھکوں گا نہیں کسی بھی دباؤ میں شو سینہ نہیں چھوڑوں گا شو سینہ چیف و سابق چیف میسٹر ادھو تھاکرے نے سنجے راوت کی گرفتاری پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اسے شو سینہ کو ختم کرنے کی سازش قرار دیا ہے خود سنجے راوت نے ٹوئٹ کیا ہے کہ جھوٹی کاروائی جھوٹے ثبروت انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کا کسی گھٹالے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چیف منسٹر مہاراشٹرہ ایکنات شندے نے کہا ہے کہ اگر سنجے راوت نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو وہ ڈر کیوں رہے ہیں ایکنات شندے نے کہا ہے کہ اگر ایڈی مرکز کے دباؤ میں کام کرتی ہے تو سپریم کورٹ کو اس پر کاروائی کرنا چاہیے ادھو تھاکرے کیامپ کے رکن راجہ صبیہ نے سنجے راوت کی گرفتاری کو سیاسی انتقام اور شیو سینہ پر شکنجہ کسنے کی کوشش قرار دیا ہے ناظرین ریزور بینک آف انڈیا کے سابق گورنر اور معروف ماہر اقتصادیات فائنانشل ایکسپورٹ رگو رام راجن کے بیان کو اغبارات نے اہم نیوز اہم خبر کے طور پر شائع کیا ہے رگو رام راجن نے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اخلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش ملک کو تقسیم کرنے کی وجہ بن سکتی ہے وہ آل انڈیا پروفیشنل کانگریس کی پانچویں سالانہ کانفرنس کو مقاتب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا مستقبل ہماری لبرل جمہوریت اور اس کے اداروں کو مضبوط کرنے میں ہے انہوں نے سری لنکا کی مثال دیتے ہوئے کہا کسی ملک کے سیاستدان اخلیتوں پر حملے کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں رگو رام راجن کا یہ بیان اس حیثیت سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ ملک میں جس طرح کا اخلیت مخالف ماحول بنایا جا رہا ہے وہ قطرناک ہو سکتا ہے اور جغرافیائی انتشار کے اس دور میں ملک کمزور ہو جائے گا ملک کی بیرونی اور داخلی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہوگا ناظرین آج کے اخبارات کی تیسری اہم قبر بی جے پی کے بارے میں ہے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ سبی پارٹیاں قتم ہو جائیں گی رہے گی تو صرف بی جے پی بھگوا پارٹی کے صدر کا یہ بیان بی جے پی کے خطرناک ایجنڈے کا پتا دیتا ہے آہستہ آہستہ تمام سیاسی پارٹیوں کا وجود قتم کر دیا جائے گا اور صرف بی جے پی باقی رہے گی جے پی نڈا نے ایک سو پچیس سالہ تاریخ رکھنے والی کانگریس کے بارے میں کہا کہ کانگریس چالیس سال بھی لگا کر ہمارے برابر نہیں کھڑی ہو سکتی جے پی نڈا کے اس بیان میں سچائی ہے کہ آج کانگریس کی حالت قابل رحم ہو چکی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس بی جے پی کے اس دور میں داقل ہو گئی ہے یا پھر اس مخام پر آ گئی ہے کہ جب بی جے پی کے صرف دو ایم پی ہوا کرتے تھے ناظرین یہ کہنا مشکل ہے کہ کانگریس نے اپنا سیاسی مخام کھو دیا ہے یا پھر بی جے پی نے چھین لیا ہے جے پی نڈا بہار کے ریاستی ہٹکوارٹر میں بہار کے سولہ ازلا میں پارٹی کے نو تعمیر شدہ آفیسس کا افتتاہ کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سے لڑنے یا بی جے پی کا مخابلہ کرنے کی اب کسی بھی قومی پارٹی میں صلاحیت باقی نہیں رہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقائی پارٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی انہوں نے کہا کہ کانگریس بھائی بہن کی پارٹی بن گئی ہے جبکہ علاقائی پارٹیاں خاندانی سیاست کی عدت تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں ناظرین چھے ریاستوں کے تیرہ مقامات پر قومی تبتیشی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اے این آئی کے چھاپوں کی خبر کو کئی اغبارات نے نمائیان طور پر شائع کیا ہے احمدیہ پردیش اتر پردیش بہار کرناٹک اور مہاراشتر میں آئی ایس آئی ایس دائش کے مشتبہ ایجنٹوں کی تلاش کے نام پر یہ دھاوے کیے گئے دیوبن کے ایک طالب علم سے زائد از آٹھ گھنٹوں تک پوشتاج کی گئی مہاراشترہ کے ناندیڑ کولاپور میں تین نوجوانوں کو حراست میں لے کر یہ نائی نے تفتیش کی دیوبن میں فرہا نامی طالب علم سے پوشتاج کی گئی اور اس طالب علم کا تعلق کرناٹک سے ہے تمام گرفتار شدگان کو پوشتاج کے بعد چھوڑا گیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تیئیس جون کو بھی دیوبن سے ایک روہنگیہ طالب علم مجیب اللہ کو گرفتار کیا گیا تھا ناظرین کانگریس کے تین ایمیل ایس کو مغربی بنگال پولیس نے ہفتے کی شام بھاری رقم کے ساتھ گرفتار کیا آج عدالت نے ان کو سی ایڈی کی دس روزہ تحویل میں سوپا آئے یہ خبر بھی آج کی اخبارات میں اہمیت کے ساتھ شائع ہوئی ہے جو گاڑی زب کی گئی وہ ایمیل ایفان انساری کی ہے کار سے 49 لاکھ روپیے زب کیے گئے ارکان اسمبلی ایمیل ایز نے پولیس کو جب بیان دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کلکتہ کے بڑا بازار کی ہول سیل مارکٹ سے ساڑیاں خریدنے کے لیے رقم لے جائی جا رہی تھی جبکہ کانگریس کا الزام ہے کہ ان ایمیل ایز کے رقم کے ساتھ پکڑے جانے کے بعد آپریشن کمل بے نقاب ہو گیا ہے کانگریس نے تینوں ایمیل ایز کو پارٹی سے سسپینڈ کر دیا ہے کانگریس کے ترجمان پون کھیڑ اور پارٹی کے جھارکنڈ انچارج جنرل سیکرٹری عویناش پانڈے نے پارٹی ایٹ کارٹر میں پریس کانفرنس کو مقاطب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ بی جے پی جھارکنڈ میں حکومت گرانے کی کوشش کر رہی ہے مدیہ پردیش منی پھور اتراکنڈ گوہ کرناٹک اروناپچل اور مہاراشٹر کی طرز پر جھارکنڈ میں بھی ایمیل ایز قریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین پاپلر فرنٹ آف انڈیا نے اس پر پابندی لگانے کی قراردات کو مسترد کر دیا ہے ریجب کیا ہے پی ایف آئی کے قومی سیکرٹری محمد شکیف نے آل انڈیا سوفی سجادہ نشین کانسل کی کانفرنس میں پی ایف آئی پر ظاہر کرتے میں کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اجلاس اسپونسر کیا گیا اور اسس کے ہامی گروپ نے یہ اجلاس منقض کیا محمد شکیف نے مزید کہا ہے کہ اجلاس میں قومی سلامتی کے مشیر عجیت ڈوبال نے شرکت کی اگر قومی سلامتی کے مشیر مسلم کمیونٹی کے مسائل کے بارے میں واقعی مخلص ہیں سنجیدہ ہیں تو انہیں مسلمانوں کے حقیقی مسلم لیڈروں اور عوامی حلقوں میں موجود کمیونٹی کی تنظیموں کے نمائندوں سے بات کرنا چاہیے ناظرین کرناٹک کی بسوراج بومائی حکومت کے جانبداران رویہ پر اخلیتی تنظیموں کی تنقید کے بیانات کو بھی آج کے اقبارات میں نمائند جگہ ملی ہے مسلم اور ہندو نوجوانوں کے قتل کے بعد ان کے ورسہ کو معوضہ دینے کے سلسلے میں بی جی پی حکومت کی جانبداری کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے مینگلور میں ہوئے محمد فازل اور منگل پیٹ میں ہوئے مسعود کے قتل پر ان کے ورسہ کو معوضہ نہ دیے جانے پر شدید ناراضگی کا مسلم تنظیموں اور قائدین نے اظہار کیا ہے مسلم سنٹرل کمیونٹی نے مسلم نوجوانوں کے ساتھ پروین کے ورسہ کو بھی افیقس تیس لاک روپیے کی انداد دینے کا اعلان کیا ہے